الحمدللہ وقفا والسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکمن تعلما القرآن وعلما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرو ما من احبا اوکما کال علیہ السلاة والسلام سبحان ربکہ رب العزت اما یاصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ السیدنا وعلانا محمد وعلی آل سیدنا وعلانا محمد مبارک وسلم حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب اندہ دروشی پڑھنا بھول گیا سمجھ لو جنت کا راستہ بھول گیا سبھائی اور سبھ واجب و تازیم بہنیں انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ السیدنا وعلانا محمد وعلی آل سیدنا وعلانا محمد مبارک وسلم میرے بھائی و دوستو اور واجب و تازیم بہنوں آج کی لمحات انتہائی مبارک لمحات ہیں اللہ رب العزت ایسی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے یہ ختم قرآن کی تقریب ہے ہمارے بھائی سحیل بھٹی صاحب اور بھائی منیر احمد صاحب کے بھتیجے اور بھائی سحیل بھٹی صاحب کے بیٹے نجے محمد احمد صاحب نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا آج ان کی یہ اعزاز میں تقریب منقد کی گئی ہے ختم قرآن کے موقع پر اللہ رب العزت دعاوں کو قبول فرماتے ہیں میرے بھائی دوستو جو میں نے شروع میں حدیث مبارکت علاوت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلام القرآن و علما تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے میرے بھائی دوستو دو نعمتیں اللہ تعالی نے مجی اور آپ کو ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ان نعمتوں کے لیے میں اور آپ ساری زندگی اگر سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتے ایک نعمت تو یہ ہے اللہ تعالی نے مجی اور آپ کو جو عطا فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا میں فقط ایک خاک ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نسبت میری یہ وہ رشتہ ہے جو میری اقات بدل دیتا ہے اور دوسری نعمت اللہ تعالی نے مجی اور آپ کو یہ عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیمی موجزہ قرآن مجید اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا میرے بھائی دوستو یہ وہی قرآن ہے جس کے ایک ایک حرف نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے میرے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتحر کے معانکے کیے ہیں میرے بھائی دوستو آج بھی یہ وہی قرآن ہے جو چودہ سو سال پہلے تھا اس کے اندر آج بھی وہی تاثیر موجود ہے جو چودہ سو سال پہلے تھی کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیمی موجودہ ہے لیکن آج یہ تاثیر ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی جس طرح نزلِ ارزقام کا جو مریض ہوتا ہے تو اس کو خوشبو نہیں آیا کرتی خوشبو تو موجود ہوتی ہے آج کر قرآن پاک کے انوارات اور برقات ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتے وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتے تو میرے بھائی دوستو میں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی اس یاد میں ڈوب جایا کریں کہ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوں سے لیے ہیں میرے بھائیوں میں اور آپ بہت شوق سے اور بڑی محبت سے زمزم کا پانی پیتے ہیں پینا بھی چاہیے کیونکہ اس کو دو نسبتیں حاصل ہیں ایک نسبت تو یہ ہے کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام نے ایڈیاں لگڑی اور اللہ رب العزت نے زمزم کے چشمے کو جاری فرمایا اور دوسری نسبتی اس کو یہ حاصل ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کونے پہ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے ڈول ڈالا اور زمزم کے پانی نکالا کچھ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا اور پینے کے بعد بکیا اپنا جھوٹھا زمزم کے کونے کے اندر ڈال دیا صحابہ اکرام بول پڑے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہم سے ناراض تو نہیں کہ آپ نے خود ہی ڈول ڈالا پھر زمزم کا پانی نکالا اور پھر آپ نے اس میں سے کچھ پی لیا اور بکیا جھوٹھا زمزم کے کونے میں ڈال دیا حالانکہ آپ کی آدمی مبارکہ تو یہ تھی کہ اگر کوئی پینے کی چیز ہوتی آپ تھوڑا سو اس کو پی لیتے اور دائیں طرف جو صحابہ اکرام تشریف فرما ہوتے آپ ان کو عطا فرما دیتے خانے کی کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھوڑی سی جو ہے تناور فرماتے چک لیتے بکیا جو دائیں طرف ہوتا آپ اس کو عطا فرما دیتے تو صحابہ اکرام پریشان ہو کر پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہم سے نراض تو نہیں آپ نے خود ہی ڈول ڈالا پھر زمزم کا پانی نکالا کچھ آپ نے پی لیا بکیا آپ نے زمزم کے کوئیں کے اندر ہی ڈال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرام آپ کو تو بہت دفعہ یہ موقع مل چکا میرا جوٹھا کھانے کا بھی میرا جوٹھا پینے کا بھی آج میں نے اس لیے ایسا کیا تاکہ قیامت تک میری آنے والی امت میرا جوٹھا پی سکے آج میں اور آپ زمزم کا جو پانی پی رہے ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوٹھا پی رہے ہیں تو اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اس یاد کے ساتھ ڈوب جایا کریں کہ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے بھائی دوستو قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے نیچے اللہ رب العزت کی تجلیات چھپی ہوئی ہیں ہم سب یہ تمنا بھی رکھتے ہیں اور عارضو بھی رکھتے ہیں کہ کاش ہمیں اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہو جائے اللہ کے گھر کا تواف بھی نصیب ہو جائے میرے بھائی دوستو آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ کے دیکھ لیجئے ہم اس کوٹھے کا تواف نہیں کرنے جاتے وہاں اس بیت اللہ پر جو اللہ رب العزت کی تجلیات کا ورود ہو رہا ہوتا ہے ہم ان تجلیات کا تواف کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح میرے بھائی دوستو قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے نیچے اللہ رب العزت کی تجلیات چھپی ہوئی ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بکیہ انبیاء علیہ السلام کو کتابیں تو دی تھی لیکن کلام الہی اللہ نے صرف اور صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا آج بھی کوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ جس کا کلام ہوتا ہے اس کی تاثیر اس کے اندر ضرور نظر آیا کرتی ہے میرے بھائی دوستو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اس کے اندر کیا تاثیر ہوگی میرے بھائی دوستو دنیا میں آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا ہوگا جو یہ کہے کہ ساری زندگی میں پانی پیتے پیتے اب میرا جی نہیں چاہتا میں تنگ آ چکا ہوں کوئی بندہ آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ساری زندگی میری گزر گئی میں اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہوں اب میرا جی نہیں چاہتا زندگی میں آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملا ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ میں تو بار بار اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آیا ہوں بیداللہ کو دیکھ کے آیا ہوں اب میرا جی نہیں چاہتا میرے بھائی دوستو اسی طرح دنیا کے اندر آپ نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے ساری زندگی ہو گئی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اب میرا جین نہیں چاہتا میرے بھائی دوستو دنیا کے اندر ایسا انسان کوئی نہیں ملے گا میرے بھائیو ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت اللہ کے گھر کو دیکھنا عبادت میرے بھائیو اسی طرح قرآن مجید کی دیارت کرنا عبادت ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ فعالانہوں کے سامنے جب قرآن پاک آتا تو آپ چومتے آنکھوں سے لگاتے پھر سر پر رکھتے کہتے حاضر کلام ربی یہ تو میرے رب کا کلام ہے صدقت ربی پھر آپ اس طرح اس کی تلاوت شروع فرماتے میرے بھائی دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں صحابہ اکرام نے ارض کیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن والے اللہ والے ہیں قرآن والوں کو اللہ والے کون کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس لئے میرے بھائی دوستو قرآن والوں کی عظمت تو اللہ نے خود بیان کی ہے اور اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے لوگوں میں سے دس کو جنت میں لے کے جائے گا سفارش کر کے اور جو قرآن کا عالم بن گیا وہ چار سو کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا وہ اتنی روشنی والا ہوگا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مان پڑ جائے گی میرے بھائی دوستو آج دنیا کا کوئی محسس مہمان آتا ہے کسی ملک سے تو ہم اس کے پاؤں کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں اس کے عزاز کے لیے یہ حافظ قرآن ایسا عزاز والا ہے جب یہ حفظ کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے تو فرشتے اپنے نورانی پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں میرے بھائی دوستو ایسا عزاز تو کسی اور کو نہیں ملتا پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب قرآن پڑھنے والا گھر سے چلتا ہے تو جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے سمندر کے اندر مچھلیاں میرے بھائی دوستو حشرات کیڑے مکوڑے چرن پرن سب اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور یاد رکھنا چند وجوہات ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالی آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں ایک جب معزن عزام دیتا ہے اس وقت اللہ رب العزت آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں اور ایک اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں جاتا ہے اور اللہ کا نام بلند کرتے ہو جاتا ہے اس وقت بھی اللہ رب العزت آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں اور ایک حاجی جب احرام باندھ کے گھر سے چلتا ہے لبیق اللہم لبیق لا شریک لکا لبیق ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا کہتے ہوئے جب جاتا ہے اس وقت بھی اللہ رب العزت آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں ایک جب قرآن پڑھنے والا گھر سے چلتا ہے تو اس وقت بھی اللہ آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں میرے بھائی دوستو آئی آد رکھنا یہ بات کہ آج پوری دنیا کی جو رون کے بحال ہیں دنیا کفر اگر مزے اڑا رہا ہے تو صرف اور صرف ان قرآن والوں کی وجہ سے اڑا رہا ہے یہ میرا اپنا تخیل نہیں میں اپنی طرح سے یہ بات نہیں کہتا حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت اس دنیا کی بسات کو لپیٹیں گے اس کو ختم فرمائیں گے سب سے پہلے کیا ہوگا اللہ رب العزت جب اس دنیا کی بسات کو لپیٹیں گے اس کو ختم فرمائیں گے لوگ صبح کو اٹھیں گے قرآن کھولیں گے قرآن کے اورات تو ہوں گے الفاظ نہیں ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو ختم فرما دیں گے اس لئے میرے بھائی دوستو اگر دنیا کی بقاظ ہم چاہتے ہیں تو قرآن کو سینے سے لگا دیں میرے بھائی دوستو جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے اللہ کی قسم اللہ اس کو دنیا کی عزتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں اور آخرت کی عزتیں بھی اس کے پاس اس کو اللہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں مشہور ہمارے ایٹمی سینستان ڈاکٹر عبدالقضیر خان سے جب کسی نے انٹریو کیا کہ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا سینستان کیسے بنایا انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کی برکت ہے میں قرآن کو جی بھر کے پڑتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا اپنی چار پہی سے بیٹ سے اترتا نہیں ہوں جب جی بھر کے قرآن کی تلاوت نہ کرنوں اور میں نے یہ سارا راز اسی قرآن پاک سے لیا اور اللہ نے مجھے اس لیے اس میں کامیاب فرمایا میرے بھائی دوستو جو بھی قرآن مجید کے ساتھ یاری لگائے گا یہ باوفا کتاب ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہچا جیں گے دنیا میں آپ نے کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا ہوگا جس نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بنایا ہو پھر اس کو دنیا کی اندر اللہ عزتیں نہ عطا فرمائے اور آخرت کی دہمی عزتیں تو ہیں ہی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا اے معاذ اگر آپ خوش نصیبوں کیسی زندگی شہیدوں کیسی موت خشر کے دن نجات خوف کے دن امن اندھیروں کے دن نور گرمی کے دن سایہ اور پیاس کے دن سرابی ترازو کی بے وزنی کے دن وزنی بوٹ اور کافروں کی گمراہی کے دن حدیت یہ سب نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک کے اندر پھر فرمایا کہ قرآن ذکر الہی شیطان سے حفاظت اور ترازو میں جھکاؤں کا ذریعہ ہے اس لیے میرے بھائی دوستو میں اور آپ اگر قرآن سے محبت رکھیں گے قرآن والوں سے محبت رکھیں گے تو کل حشر اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ان کے ساتھ فرما دیں گے کیونکہ جو میں نے شروع میں حدیث مبارکت علاوت کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا اگر آج ہماری قرآن والوں کے ساتھ محبت ہوئی تو پھر جو ہے کل حشر بھی ہمارا ان کے ساتھ فرما دیں گے میرے بھائی دوستو قرآن پاک آج بھی وہی تاثیر رکھتا ہے جو چودہ سو سال پہلے تھی کیوں محسوس نہیں ہوتی گناہوں کی وجہ سے نہیں محسوس ہوتی اپنے تو اپنے غیر بھی اس کو مانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر تاثیر ہے اور دلوں کی سختی قرآن کی تلاوت سننے سے دور ہو جاتی ہے کتنے بیسیوں واقعات ایسے ہیں یورپ کے اندر جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی کافروں کے دل بھی پگل گئے اور وہ بھی کہنے لگے کہ ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا ایک واقعہ ہے ہمارے حضرت جی حضرت پیر حافظ الفقار رحمت نقشبندی دعون برکاتم العالیہ 878 کی بات فرماتے ہیں کہ میں امریکہ کے اندر تھا اور مشہور قاری عبدالواسط صاحب وہ میرے ساتھ ہوتے تھے قاری عبدالواسط صاحب کا آج بھی نام سنے تو لوگ جھوم جاتے ہیں جو اللہ نے ان کو لہن دعو دی اطا فرمائی تھی بہت ہی قرآن ایسے تلاوت کرتے تھے کہ پرندے بھی واقعی رکھتے آتے تھے حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کا انگریزی میں ترجمہ کرتا تھا تفسیر بیان کرتا تھا جب قاری صاحب قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور امریکہ کے اندر ہم نے کتنی ریاستوں میں ایسا کیا اور میں جب وہ تلاوت کرتے میں ترجمہ بیان کرتا تو اس کے اندر جتنے لوگ ہوتے تھے ان میں اکثر بیشتر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ایک دن میں نے قاری صاحب سے کہا کہ میرا بہت زیادہ احترام کرتے تھے میرا نام بھی نہیں لیتے تھے مجھے رجلالن صالح کہتے تھے کہ ایک نیک انسان میں نے آپ جیسا کبھی نہیں دیکھا میں نے حضرت فرمانے لگے میں نے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب آپ نے قرآن کے آجائبات تو بہت دیکھے ہوں گئی کوئی ایسا واقعہ مجھے سنائیں جو آپ کے لیے بھی حیران کن ہو قاری عبدالباس صاحب کہنے لگے میری زندگی کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ میں کسی ملک کے سفر پر تھا تو مجھے مصر کا صدر جو اس وقت تھا جمال عبدالناصر اس نے فون کیا اطلاع بھجوائی کے فلان تاریخ کو ہم نے رشیہ کے اندر جانا ہے روس جو کیمورسٹوں کا ملک جہاں آج تک یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ ویان کا وجود نہیں ہے نعوذ باللہ ہم نے اللہ کا جنازہ نکال دیا قاری صاحب کہتا جو مجھے یہ پیغام پہنچا تو میرے لئے یہ بڑی حیرانگی کی بات ہوئی کہ وہاں تو کوئی قرآن رکھ نہیں سکتا قرآن جو ہے تلاوت نہیں کر سکتا کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں مجھے لے جایا جا رہا ہے یہ تو انیس سو تیرانوے کی بات ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تھے کہ روس کی ان ریاستوں کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی کہ کسی کے نے آج تک قرآن کی زیارت نہیں کی تھی میرے پاس قرآن مجید کا نسخہ تھا عورتیں اور مرد جو ہیں ان کی لینے لگ جاتی تھی کہ ہمیں قرآن کی زیارت کراؤ اور میں جب میں ایک لمحہ ان کو دکھاتا تھا خواتین کو یا مردوں کو تو وہ اتنے خوش ہوتے تھے جیسے ہم حج کر کے آتے ہیں اور ہمیں خوش ہوتی ہے اس طرح وہ کہتے تھے کہ آج زندگی میں ہم نے قرآن کی زیارت کر لی پچھلے سے پچھلے سال الحمدللہ ہمارا جانا ہوا ہمارے بھائی کاشف صاحب بھی ساتھ تھے جن کے آج یہ بھانجے نے یہ قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی بھائی اسرم صاحب کے بھی بھانجے ہیں تو یہ بھی ساتھ تھے تو ہم تاشکند ہوتل میں ٹھہرے گئے تھے یہ پرانی بات نہیں ہے پچھلے سال کی بات ہے اپنے حضرت جی کے ساتھ وہاں جو ہے ان کی میت میں وہاں میت میں گئے تھے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ تاشکند ہوتل کے اندر فوٹوال کھیلنے کے لیے ریشیا کے بچے آئے ہوئے ہیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں انہوں نے کہا جی مسلمان ہیں ہم نے کہا قرآن آتا ہے کہتے ہیں جی قرآن آتا ہے ہمارے ایک ساتھ ہی تھے انہوں نے اپنے موبیل سے قرآن مجید نکال کے کہا کہ یہاں سے پڑھ کر سناو تو اب وہ کہنے لگے کہ ہم اس کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ویسے قرآن سنو اب انہوں نے قرآن سنانا شروع کر دیا جب قرآن سنانا شروع کر دیا تو ہم بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا کہ زندگی میں ہم نے ایک دفعہ بھی قرآن کی زیارت نہیں کی ہماری ماں نے کیونکہ سختی تھی یہاں ہماری ماں نے ہمیں گھر کے اندر ہی قرآن یاد کرایا ہے دیکھو میرے بھائی دوستو یہ تو اب کی باتیں ہیں اس وقت تو بہت سخت حالات تھے تو حضرت صلوان لگے یا پاکستان والے یا عرب ممالک میں سے تو یہ مجھے رشیہ والے وہاں کیا کریں گے لے جا کے فرمایا کہ میں مقررہ تاریخ میں مصر پہنچا مصر سے جو ہے جمال عبدالناصر جو ان کا خاص حلیف تھا رشیہ کی جو حکومت تھی ان کا خاص ساتھی تھا میں ان کے ساتھ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں رشیہ کی پارلیمنٹ کے اندر اجلاس ہو رہا ہے اسی اجلاس میں جمال عبدالناصر مصر کا صدر گیا مجھے بھی ساتھ لے گیا جب اجلاس کا اختتام ہوا اجلاس ختم ہو گیا تو جمال عبدالناصر اپنے ہم اثر تھے وہ لوگ رشیہ کی پارلیمنٹ کے صدر وغیرہ تھے وہ ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھ آنے والا بندہ جو ہے یہ آپ کو کچھ سنائے گا یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن سنائے گا وہ تو قرآن کی وجود کے ویسے بھی منکر تھے اب قاری صرف کہتے ہیں مجھے اشارہ کیا جمال عبدالناصر نے اب میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے شروع کی میری عادت تھی میں آنکھیں بند کر کے میں نے صورت تاہہ کی جب تلاوت کرنے شروع کی اور صورت تاہہ جب مکمل ہوئی میں نے آنکھیں کھولی تو پارلیمنٹ کے جتنے بھی وہ قیمونسٹ تھے جو اللہ کو نہیں مانتے دنیا کا سب سے کٹر ترین سخت ترین کفر جو ہے وہ قیمونسٹوں کا ہے اب کہتے ہیں میں جنہیں میں نے جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں سب رو رہے ہیں تو جمال عبدالناصر مصر کا جو صدر تھا ان سے پوچھنے لگا کہ آپ رو کیوں رہے ہو کیا بات ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا یہ آپ کے ساتھ ہی نے جو گایا ہے جو پڑا ہے اس کا ہمارے دل پر ایسا اثر ہوا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میرے بھائی دوستو قرآن پاک آج بھی وہی تاثیر رکھتا ہے جو چودہ سو سال پہلے تھی حدیث موارکہ کے اندر آتا ہے جب قرآن پڑھنے والا قاری حافظ قرآن پڑھتا ہے تو یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ فرشتوں کو یہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ فرشتے اس کے مو پر اپنا مو رکھ دیتے ہیں میرے بھائی دوستو اللہ تعالیٰ مجر آپ کو قرآن پاک کے ساتھ محب بن نصیب فرما دے قرآن والوں سے محب بن نصیب فرما دیں ایک خادم قرآن اور بھی گزرا ہے جسے لوگ امام آسم کوفی رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں میرے بھائی اور دوستو یہ امام آسم کوفی رحمت اللہ اللہ ان کے موں سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی ایک دن ان کا شگرد کہنے لگا استاذی آج تک ہم نے ایسی خوشبو نہیں سنگی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آج بتا دو کہ آپ کون سی خوشبو رکھتے ہو جب اس بات پہ شگرد نے اسرار کیا تو امام آسم رحمت اللہ فرمانے لگے کہ بیٹا میں موں میں خوشبو نہیں رکھتا بس قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ایک راہ جب سویا تو خواب میں مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسم اس موں کو میری طرف کرو جس سے تم ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے موں کا بوسہ لے لیا اس دن سے لے کر آج تک میرے موں سے خوشبو آتی ہی رہتی ہے میرے بھائی دوستو اور میری واجبت عظیم بہنوں آج بھی قرآن پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں یہ آج از ایک دفعہ سفر کر رہا تھا راستے میں مجھے کسی کا فون آیا تو وہ نے کہا جی کوئی بات کرنی ہے میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آرہی بس کے اندر شور ہے میں جب پہنچوں گا تو پھر مجھے کرنا میں نے کہا ڈیڑھ گھنٹے تک میں اپنی منزل تک پہنچوں گا تو وہ فون بھی بلکہ بہاول پور سے تھا تو اس ساتھی نے کہا کہ آپ میری بہن کو بیعت کے کلمات پڑھا دو میں نے ان کو بیعت کے کلمات پڑھائے پھر کہا کہ آپ صبح شام استغفار کی تسبیح کریں دروشیف کی کریں اور روزانہ قرآن جید کی تلاوت کریں تو وہ خاتون وہ بہن کہنے لگی کہ آپ میرے لئے دعا کریں الحمدللہ میں روزانہ ایک قرآن جید مکمل کرتی ہوں میرے بھائی دوستو آج بھی ایسی ہمارے مدرسے کی ایسی خواتین ہیں معلمات ہیں جو روزانہ مصوفیت کے باوجود پندرہ بیس پارے پڑھنا ان کا مستقل معمول ہے اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن والوں سے عشق نصیب فرمائے اور محبت نصیب فرما دے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے میرے بھائی دوستو آج کئی لمحات انتہائی قیمتی ہیں اور بہت مبارک بات ہیں میں دل کی کہرائیوں سے بھائی ملیر احمد بھٹی صاحب بھائی سوہیل صاحب اور بھائی محمد علیہ وسلم بھٹی صاحب بھائی کاشو صاحب اور ان کی پورے خاندان جتنے بھی یہاں گھرانے کے لوگ موجود ہیں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اللہ ایسی خوشیاں ہمیں بار بار نصیب فرمائے میرے بھائی دوستو حقیقی خوشیاں تو وہ یہی ہیں جب میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اس وقت کیا ہوگا آخرت میں نیکی کا سکہ چلے گا صرف اور صرف قرآن کا یہ سکہ چلے گا وہاں اور کوئی مال پیسہ کام نہیں آئے گا یاد رکھنا دنیا جہان کی ساری ڈگریوں بھی ہمارے پاس ہوں تو وہاں وہ ڈگریوں والا سفارش نہیں کر سکتا قرآن والا سفارش کرے گا اور اللہ رب العزت فرمائیں گے اے حافظ قرآن تم قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چلتے جاؤ یہ حافظ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پھر دل لگا کر پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے تو میرے بھائی دوستو ہمارے دل میں بھی یہ تمنہ اور عارض ہونی چاہیے آج ہمارے اس بچے کے دادا جان دادی جان کی روح بھی خوش ہوگی کیونکہ یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے ان کے نانا جان اور نانی جان کی بھی روح خوش ہوگی کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق سب سے بڑا صدقہ جاریہ نیک اولاد ہیں اگر وہ نیت نہ بھی کریں گے تب بھی والدین کو اس کا ثواب پہنچے گا تو میرے بھائی دوستو یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے اور قرآن وہ باوفا کتاب ہے جو بندے کو چھوڑے گی نہیں یہ ہر حال کے اندر سفارش جو ہے اس کی مغفرت کروائے گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی قرآن سے محبت نصیف فرمائے قرآن پاک کا عشق نصیف فرمائے قرآن پاک کی محبت نصیف فرمائے کہ میرے بھائیوں اس موقع پر اللہ رب العزت دعاوں کو قبول فرماتے ہیں یہ ختم قرآن کے موقع پر